دوستو قطر کو اسلامی دنیا کا سب سے امیر ترین ملک کہا جاتا ہے یہاں کے شہری یورپ اور امریکہ کے شہریوں سے بھی زیادہ امیر ہیں قطر وہ ملک ہے جہاں بیرون سے آنے والی تبلیغی جماعت کی ایک دن تک شاہی محل میں مہمان نوازی کی جاتی ہے اور قطر انٹرنیشنل لیول پر بھی تبلیغی جماعتوں کی سرپرستی کرتا نظر آتا ہے مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں کا سب سے غریب انسان بھی لینڈ کروزر پر سبزی بیشتا ہے اسلامی دنیا کے سب سے سخی ملک قطر کے بارے میں مزید دلچسپ حقائق جاننے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں کیونکہ ہم ایسی انفرمیشنل ویڈیوز لاتے رہتے ہیں دوستو پاکستان کی عبادی چوون فیصد خواتین جبکہ چھالیس فیصد مردوں پر مشتمل ہے جبکہ قطر کی انتیس لاکھ کی عبادی میں سے صرف آٹھ لاکھ عورتیں ہیں دراصل قطر معاشی لحاظ سے ایک امیر ملک ہے جس کی وجہ سے ملک کی عبادی کا زیادہ تر حصہ غیر ملکی ورکرز پر مشتمل ہے جو یہاں روزگار کے لیے آئے ہوئے ہیں ان میں سے زیادہ تر پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش سے تعلق رکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہاں کی زیادہ تر عبادی مردوں پر مشتمل ہے قطر کی عبادی میں سے صرف بارہ فیصد لوگ قطر کے مقامی شہری ہیں جبکہ اٹھاسی فیصد آبادی کا تعلق بیرونی ممالک سے ہے یاد رہے کہ قطر ہی وہ ملک ہے جس نے ترکی کی ڈوبتی معیشت کو بیس ارب ڈالر دے کر سہارا دیا تھا یہ کتنی بڑی رقم ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہمیں صرف چھ ارب ڈالر کے لیے آئی ایم ایف کی تمام جائز اور ناجائز شرائط ماننا پڑتی ہیں دوستو قطر کو دنیا کا سب سے محفوظ اور پر امن ملک مانا جاتا ہے ایک سروے رپورٹ کے مطابق یہاں جرائم کی شرح صفر ہے یہ ملک ہانگ کانگ سعودی عرب اور لگزمبرگ سے بھی زیادہ محفوظ مانا جاتا ہے جرائم نہ ہونے کی ایک بنیادی وجہ یہاں کا بادشاہ ہے جو پانچ وقت کا نمازی اور سچا مسلمان ہے قطر کو ایک دیندار ملک کے طور پر بھی پہچانا جاتا ہے اور یہاں پر اسلامی قوانین کی خلاف ورزی بہت ہی کم دیکھنے کو ملتی ہے اس کے علاوہ قطر میں قدرتی آفات جیسے کہ سیلاب اور زلزلے بلکل بھی نہیں آتے سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ یہاں زلزلہ آنے کا چانس زیرو ایشاریہ ایک فیصد ہے یعنی کہ نہ ہونے کے برابر اسی لئے ٹوریسٹ کے ایک بڑی تعداد چھٹیا گزارنے قطر آتے ہیں قطر کی ایک انوکی بات یہ ہے کہ یہ ملک بلکل فلیٹ ہے یعنی کہ یہاں پہاڑ بلکل بھی نہیں ہے یہاں کا ہائیس پوائنٹ بھی صرف 338 فٹ اونچا ہے مالدیب کے بعد یہ دنیا کا دوسرا سب سے فلیٹیسٹ کنٹری ہے یاد رہے کہ مالدیب کا ہائیس پوائنٹ صرف 6 فٹ اونچا ہے اسی وجہ سے یہ ملک دوڑنے اور سائیکلنگ کے شوقین افراد کے لیے ایک بہترین چوائس ہے دوستو قطر میڈلیسٹ کا پہلا کنٹری ہوگا جو فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کرے گا اور فٹ بال ورلڈ کپ کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہوگا جب ورلڈ کپ سردیوں میں کھیلا جائے گا کیونکہ قطر کی گرمی کو پلیئرز برداشت نہیں کر سکتے اسی لیے فیفا ورلڈ کپ کی اندازمیہ نے فیصلہ کیا ہے کہ قطر میں یہ ورلڈ کپ سردیوں کے دوران کھیلا جائے گا دوستو یاد رہے کہ فیفا ورلڈ کپ 2022 میں قطر میں کھیلا جانا ہے قطر اس ایونٹ کے لیے کتنا ایکسائٹڈ ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ ملک اس ایونٹ پر دوستو ارب ڈالر خرچ کر رہا ہے اس وجہ سے فیفا ورلڈ کپ 2022 دنیا کی تاریخ کا سب سے مہنگا ورلڈ کپ ہوگا ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان کا ٹوٹل بیرونی قرضہ ایک سو دس ارب ڈالر ہے جبکہ قطر صرف ایک ورلڈ کپ کی میزبانی کے لیے دوستو ارب ڈالر خرچ کر رہا ہے اس سے آپ قطر کی معیشت کی طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں دوستو دوسرے ممالک کے باراکس قطر میں جمعہ اور ہفتہ کے دن ویکنڈ ہوتا ہے اور جمعہ کے وقت ملک میں موجود تمام شاپنگ مالز، سٹورز اور بزنس سینٹرز بند ہوتے ہیں دوستو قطر میں موجود حمد انٹرنیشنل ائرپورٹ دنیا کا تیسرا سب سے بیسٹ ائرپورٹ مانا جاتا ہے اور یہ دنیا کا نوہ سب سے بڑا ائرپورٹ بھی ہے اس ائرپورٹ پر سو کے قریب شاپنگ اور ریسٹورنٹ سروسز موجود ہیں فیفا ورلڈ کپ کے دوران اس ائرپورٹ پر تیرہ سو فلائٹس ایک دن میں لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں یہ ائرپورٹ ہر سال پانچ کروڑ لوگوں کو ہینڈل کر سکتا ہے دوستو قطر کے لوگ اونٹوں کی ریس کے لیے بہت مشہور ہیں اور اسے یہاں کا پسندیدہ کھیل بھی مانا جاتا ہے دوہزار شار سے پہلے اونٹوں کے مقابلوں کے دوران بچے اونٹوں پر بیٹھ کر ریس میں حصہ لیتے تھے لیکن چونکہ یہ ایک خطرناک کھیل ہے اسی وجہ سے اب بچوں کی جگہ روبوٹس نے لے لی ہے اب آپ کو قطر میں روبوٹس اونٹوں کو دوڑاتے ہوئے نظر آئیں گے دوستو اس ملک کی زیادہ تر آمدنی تیل کی پیداوار سے حاصل ہوتی ہے اور اسی لیے یہاں پر تیل کا ریٹ پوری دنیا میں سب سے سستا ہے دوستو اگر آپ کو نیچرل بیوٹی اور جنگلات پسند ہیں تو یہ ملک آپ کے لیے بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ یہاں پر جنگلات کا نام و نشان بھی موجود نہیں ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ دوہزار انیس میں قطر ائر لائنز دنیا کی سب سے بیسٹ ائر لائن مانی جاتی تھی جس نے سنگاپور ائر لائن کو بھی اس دوڑ میں پیچھے چھوڑ دیا تھا قطر بھی ان گینے چنے ممالک میں شمار ہوتا ہے جن کی فلائٹس سات برے آزموں تک جاتی ہیں دنیا کی سب سے لمبی فلائٹ بھی قطر سے ہی اڑان بھرتی تھی جو کہ دوحہ اور آکلینڈ کے درمیان پرواز کر دی تھی قطری لوگ ہزاروں سالوں سے سمندر سے موٹی ڈھونڈ کر انہیں بیچا کرتے تھے اور یہی ان کا ذریعہ معاش بھی تھا لیکن انیس سو بیس کے بعد جب دوسرے عرب ملکوں میں تیل نکلنا شروع ہوا تو قطر نے بھی اس میدان میں قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا ملک میں تیل کا پہلا کونہ انیس سو انتالیس میں کھودا گیا اور انیس سو انچاس میں قطر نے کروڈ آئل ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا اس کے بعد انیس سو ساٹھ اور انیس سو ستر میں مزید تیل دریافت ہوا جس کے بعد یہاں کے لوگوں کی زندگی ہی بدل گئی تر کے لوگ آج بھی سمندر سے موٹی ڈھونڈنے کی روایت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں اور ان کا کہنا ہے یہ ان کی ثقافت کا حصہ ہے اور وہ اسے ہمیشہ زندہ رکھنا چاہتے ہیں دوستو دنیا میں اکثر ممالک ایسے ہیں جنہوں نے آرٹیفیشل ساحل بنائے ہوئے ہیں سمندر کے قریب ریتلی جگہ نہ ہونے کی وجہ سے اکثر یورپی ممالک ریت عرب کنٹریز سے منگواتے ہیں اور بعد میں اسی ریت کی مدد سے سمندر کے قریب آرٹیفیشل بیچ بنا دیا جاتا ہے لیکن قطر کا شمار دنیا کی ان چند ممالک میں ہوتا ہے جہاں سمندر سہرا سے جا ملتا ہے قطر کا الخور آئیلینڈ ایسا علاقہ ہے جہاں سمندر سہرا سے جا ملتا ہے اسی لیے یہاں ہریالی اور پرندوں کی بھی کافی تعداد پائی جاتی ہے مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں ایک ہی خاندان 1868 سے حکومت کرتا آ رہا ہے 1868 سے لے کر آج تک ثانی خاندان یہاں پر راج کرتا آ رہا ہے اور قطری شہزادے ویسے بھی اپنی شہخرچیوں اور عیاشیوں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہیں جو کہ تلور کے شکار کے لیے اکثر پاکستان کا چکر لگاتے رہتے ہیں دوستو قطریوں کی فیورٹ ڈش کا نام مجبوس ہے جو کہ انتہائی لذیذ ڈش ہے یہ ڈش نہ صرف قطر بلکہ تقریباً تمام عرب ممالک میں پسند کی جاتی ہے اس ڈش میں چاولوں کے ساتھ بھیڑ کے گوشت اور مسالہ جات کو ملایا جاتا ہے اور پھر بریانی ٹائپ کی ایک کمال کے ڈش تیار ہو جاتی ہے دوستو یہ ڈش اتنی ٹیسٹی اور لذیذ ہوتی ہے کہ اکثر سیاہ جو باہر سے قطر کا وزٹ کرتے ہیں وہ اس ڈش کو کھائے بغیر قطر سے واپس نہیں جاتے دوستو اگر آپ بھی کبھی قطر جائیں تو اس ٹیسٹی ڈش کو ضرور ٹرائی کیجئے گا دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو اسلامی دنیا کے سب سے امیر ملک قطر کے بارے میں بتایا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش ضرور پسند آئی ہوگی دوستو ویڈیو پسند آئی ہوتے سے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ